اللہ علیکم میرے نام ڈاکٹر نوڑک پر ہے اور آج ہم ایک بہت ہی اہم سکن کی بیماری ہے اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں وہ جی ڈزیز ہے کہ جو سکن کے اوپر آپ پیشنٹ کے اوپر چھلکے بن جاتے ہیں سفیس سفید رنگ کے سکن کے اوپر سکیل بن جاتے ہیں وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ کو میں ساتھ پکچر دکھا رہا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی ڈزیز کے ساتھ کافی پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ اس بیماری میں کافی عرصہ مبتلا رہتے ہیں اور ساتھ ہی وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک کیسے ہوگی تو میں آپ کو مختصر سی ملومات اس ویڈیو کے طرح دوں گا کہ یہ وہ جو ان کے سوالات ہیں وہ ہم خاص کر ان کا جواب دیں گے وہ مین سوالات جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ڈاٹ صاحب کیا یہ بیماری ہمارے بچوں کو ہماری فیملی کو ہمارے دوستوں کو احباب کو ہو سکتی ہے اگر نہیں ہو سکتی ہماری وجہ سے یہ ٹھیک کب ہوگی ٹھیک کس طرح سے ہوگی یہ ہم لوگوں کس طرح سے ہوئی ہے تو یہ اس طرح سے بہتر سوالات کرتے ہیں تو میں کوش کروں گا آپ کو جواب دوں گا آپ یہ دیکھیں نیچے تصویروں میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سفیل چھلکیں ہیں جو کہ پورے جسم پہ بن جاتے ہیں ٹاغوں پہ بنتے ہیں بازوں پہ بنتے ہیں سر کی سکن کے اندر بن جاتے ہیں اور باقی بھی جسم پہ آتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی یہ ایک ایسی نزید ہے جس میں سفیل چھلکیں بنتے ہیں جو جب پیشنٹ بیٹھتا ہے سوتا ہے وہ گھرتے ہیں اس کے جسم سے اس کے بستر پہ گھرتے ہیں اور اس کو کافی زیادہ ایک ایریٹیشن اور پرابرم ہوتا ہے پیشنٹ کو اس کی مختلف وجوہات ہیں جو میر وجوہات ہیں یہ جو چیزیں اس کو زیادہ کرتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اور میں بتانے کے مقصد یہ ہے کہ وہ تمام میرے دوست اہباب جو سن رہے ہیں وہ ان چیزوں کو آوائیڈ کریں جتنا پاسی بار ہو سکے جو پیشنٹ اس بیماری میں مبتلا ہے اس سیگرٹ سموکنگ کو آوائیڈ کرے گا کیونکہ اس سے زیادہ ہوتی ہے 赤لپول سے زیادہ ہوتی ہے اس کو آوائیڈ کرے گا بلڈ پشنٹ کی دویئے ہوتی ہیں ویسی سپیشنس ڈاکٹر سے لے گا کیونکہ بلڈ پشنٹ کی کچھ دویئے وہ بھی اس کو بڑھاتی ہے شوگر کی کچھ دویئے اس کو بڑھاتی ہے اس کے علاوہ بہت سی بیماری ہیں جیسے تھےریائڈ کی بیماری ہے اور بہت سی بیماری اللہ جو اس کو بڑھاتی ہے تو میرا مطلب کہنے کے یہ ہے کہ بھئی آپ نے ان ٹینوں کو آوائٹ کر لے اور جو ٹینیں اس کو بڑھاتی ہیں اور پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی دو پیشنٹ اس طرح کے مسئلے میں ہیں اور کسی حکیم سے ایک میڈکیشن لینی ہے تو وہ بھی ایک کم مقدار میں لینی ہے تاکہ وہ بھی کبھی دوار اس طرح کی بماری کو بڑھاتی ہیں اور یہ ایک مریض سے دوسرے مریض کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے یہ جو سب سے زیادہ important question جو ہم سے لوگ پوچھتے ہیں اس بیماری کا سکنٹی مختلف بیماری ہے آپ کو میں اس بیماری کی اپنانے چاہ رہا ہوں کہ اس بیماری کا ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ کو اگر ساتھ بیٹھے ہو ساتھ مسافہ کر رہے ہیں ساتھ اپنا کوئی بھائی ہے بہن ہے دوست ہے ان کو ہونے کا چانس نہیں ہے بلکل آپ کے جسم کے جسم سے یہ نہیں پیلتی البتہ یہ خون کے طرح اگر باپ میں ہے اور اولاد اس کی اولاد میں آ سکتی ہے اور بڑوں میں ہے تو اس کی نیتے جنریشن میں آ سکتی ہے مگر یہ آپ کے ساتھ بیٹھنے سے ساتھ ملنے سے یہ نہیں ہوتی تو آپ اس طرح کے مریضوں کو جتنا ہو سکے ان سے لوگ جو ہے نہ وہ اس طرح کے پیشنٹ کو کوشش کرتے ہیں آوائیڈ کریں ان سے اس وجہ سے آوائیڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی treatment کیا ہے treatment اس کی جو ہے نہ وہ بہت ہی ایک لمبہ process ہوتا ہے اس میں میں آپ کو مختصر یہ بتاتا ہوں کہ جو پیشنٹ اس میں مختلا ہے وہ کچھ نہ کچھ موسٹریزر ضرور لگائے کریں سکین کو خوشک ناملے دیا کریں اس کے اوپر موسٹریزر جیسے مہدلی کی کریمیوں کے الوشن ہوتا ہے اس کے ساتھ اور special medication ہوتی ہیں کچھ کھانے والی دونیاں بھی ہوتی ہیں وہ کھانے پڑتی ہیں اور اگر فارزم پر ان سے مسئلہ نہ حال ہو رہا ہو تو پھر ہم کچھ شرون کا اور radiation کا استعمال کرتے ہیں وہ ایک سارے کی ساری treatment جو ہوتی ہے وہ اس کی stages کے بھی ہوتی ہے تو آپ کو یہ بیسیکلی ساری ویڈیو کا پیغام یہ ہے کہ اس طرح کی جو بیماری میں لوگ مختلا ہے ان سے آپ لوگوں نے آوائٹ نہیں کرنا وہ ان کو آپ contact کر سکتے ہیں ان سے مسافہ کر سکتے ہیں ان سے مل سکتے ہیں اور اگر کسی کو ہو تو وہ پھر جو میں نے آپ کو initial precaution بتائی ہیں ان کو ہر حال میں آوائٹ کریں مہربانیش موسیقی